بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ اور میں ہوں خالد محمود کے ایم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے سبجیکٹ ہے ہمارا فزیکس کلاس نائنٹ ہم اس کے نمیریکل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم نے یونٹ نمبر ون جو کہ فیزیکل کونٹیز اینڈ میئرمنٹ کا یونٹ ہے اس کا نمیریکل نمبر ون پائنٹ ٹو دیکھنا ہے اور نمیریکل ون پائنٹ ٹو ہے جو پریفیکس ہیں ہمارے پاس مائکرو نینو اور پیکو ان کا آپس میں کس طرح سے ریلیشنشپ ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مائکرو کیا ہوتا ہے نینو کیا ہوتا اور پیکو کیا ہوتا ہے مائکرو پریفیکس ہے جو کہ میو سے ریپزینٹ ہوتا ہے اور یہ ٹین کی پاور مائنس سکس ہوتا ہے نینو پریفیکس ہے جو کہ ن سے ریپزینٹ ہوتا ہے سمال لیٹر ن سے اور یہ ٹین کی پاور مائنس نائن ہوتا ہے نینو اور پیکو پی سے ریپزینٹ ہوتا ہے اور یہ ٹین کی پاور مائنس ٹویلف ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مائکرو کتنے نینو کے برابر ہے اور ایک نینو کتنے مائکرو کے برابر ہے اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مایکرو کتنے پیکو کے برابر ہے اور ایک پیکو کتنے مایکرو کے برابر ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک نینو کتنے پیکو کے برابر ہے اور ایک پیکو جو ہے کتنے نینو کے برابر ہے اس طرح ہمارے پاس ان کے چھے ریلیشنشپ بنیں گے آپس میں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں question کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مایکرو اور ایک نینو کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے میکرو اور نینو کا اپس میں ریلنشپ ون میکرو جو ہے یہ ایکل ٹو ہوتا ہے ٹین کی پاور مائنس سکس اور جبکہ نینو ہے یہ ٹین کی پاور مائنس نائن ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ٹین کی پاور مائنس نائن بنانا ہے تو یہ ایکل ٹو ہو جائے گا ون تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور ون تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو تو یہ انٹو ٹین ریلنش پاور مائنس سکس ہو جائے گا یہ 1000 جو کہ denominator میں ہے یہ 10 کی پار 3 بنے گا اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ 10 کی پار minus 3 آ جائے گا تو یہ 100 آ گیا یہ 1000 آ گیا یہ اور یہ 1000 اوپر جا کے 10 کی پار minus 3 بن گیا اور یہ 10 کی پار 6 پہلے تھا اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو 10 کی پار add ہو جائیں گی یہ 10 کی پار minus 3 minus 6 بن جائے گا یعنی یہ 10 کی پار minus 9 بن جائے گا اور یہ 1000 ساتھ آ گیا ہمارے پاس 10 کی پار 9 ہمیں یہ معلوم ہے یہ 99 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 99 آ گیا اور یہ ہمارے پاس 1000 آ گیا تو it means کہ 1 micro جو ہے 1000 نینو کے برابر آ گیا اور 1000 کیا ہوتا ہے 10 کی پار 3 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 micro is equal to 10 plus 3 نینو 1 micro is equal to 10 کی پار 3 نینو تو یہ ہم نے ایک relationship دیکھ لیا micro کا نینو کے ساتھ کہ ایک micro کتنے نینو کے برابر ہوتا ہے اب نینو سے شروع کریں 1 نینو is equal to 10 raise power minus 9 ہوتا ہے اس کو ہم split up کر لیتے ہیں اس کو 10 کی پار minus 3 اور 10 کی پار minus 6 لکھ لیتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو multiply کریں گے تو 10 کی پار 9 بنے گی اب یہ 10 کی پار minus 6 جو ہے یہ micro ہوتا ہے تو یہ micro بن گیا اور ساتھ یہ 10 کی پار minus 3 آ گیا تو it means 1 nano is equal to 10 raise power minus 3 micro ہوتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ 1 nano is equal to 10 کی پار minus 3 micro تو یہ micro کا nano کے ساتھ relationship اور nano کا micro کے ساتھ relationship یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 1 micro equal to 10 کی پار 3 nano ہوتا ہے اور 1 nano 10 کی پار minus 3 micro ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک micro کا اور pico کا آپس میں کیا relationship ہوتا ہے تو 1 micro is equal to 10 raise power minus 6 اور pico ہمیں معلوم ہے وہ 10 کی پار minus 12 ہوتا ہے تو اس کو ہم نے 10 کی پار minus 12 بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو 1000 thousand سے multiply کر لیں اور 1000 thousand سے divide کر لیں اس کو تو into 10 raise power minus 6 ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 1 ہو جانا ہے اب یہ 10 کی پار 6 بنے گا اس کو ہم denominator سے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ 10 کی پار minus 6 آ جائے گا تو اس کو ہم نے اوپر لے جا کے 10 کی پار minus 6 لکھ لیا اور یہ ہمارے پاس 1000 thousand یہاں پہ آ گیا اب ان کو ہم multiply کر دیں گے 10 کی پار minus 6 اور 10 کی پار minus 6 تو power add ہو جائے گی minus 6 minus 6 12 ہو جائے گا 10 کی پار minus 12 آ گیا اور 7 ہمارے پاس یہ figure آ گئی اور یہ figure کیا بنتی ہے یہ 10 کی پار minus 12 جو ہے یہ pico ہوتا ہے اس کو ہم نے pico لکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک one micro is equal to thousand into thousand pico آ گیا تو یہ thousand into thousand یہ 10 کی پار 6 بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ one micro جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 10 کی پار 6 pico کے تو یہ ہم نے relationship معلوم کر لیا کہ one micro کتنے pico کے برابر ہوتا ہے one micro برابر ہوتا ہے 10 power 6 pico کے اب ہم pico دیکھ لیتے ہیں کہ ایک pico جو ہے کتنے micro کے برابر ہوتا ہے تو pico سے start کریں گے one pico is equal to 10 raise power minus 12 ہوتا ہے اس کو split up کر لیتے ہیں 10 کی پار minus 6 into 10 power minus 6 کر لیتے ہیں اس کو کیونکہ جب multiply کریں گے تو 10 کی پار minus 12 بنے گا تو یہ 10 کی پار minus 6 یہ micro ہوتا ہے اس کو micro لکھ لیا تو یہ 10 کی پار minus 6 ویسے آ گیا تو it means one pico is equal to 10 raise power minus 6 micro ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا کہ one pico is equal to 10 کی پار minus 6 micro تو اس سلائیڈ میں ہم نے micro کا pico کے ساتھ اور pico کا micro کے ساتھ relationship دیکھ لیا اور ہمیں یہ پتا چلا کہ one micro جو ہے وہ 10 کی پار 6 pico ہوتا ہے اور one pico جو ہے وہ 10 کی پار minus 6 micro ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اگلے relationship اگلے relationship میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک nano جو ہے وہ کتنے pico کے برابر ہوتا ہے اور ایک pico کتنے nano کے برابر ہوتا ہے one nano ہمیں معلوم ہے 10 کی پار minus 9 ہوتا ہے کیونکہ ہم نے pico بنانے اور pico 10 کی پار minus 12 ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو 10 کی پار minus 12 بنانا ہے one thousand سے multiply کر دیا one thousand سے divide کر دیا تو یہ one thousand جو ہے اس کو ہم 10 کی پار 3 لکھیں گے اور اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو 10 کی پار minus 3 بن جائے گا اور یہ thousand یہاں پہ آ جائے گا تو یہ دونوں 10 کی پار minus 3 اور 10 کی پار minus 9 multiply ہوں گے تو 10 کی پار minus 3 minus 9 آ جائے گا اور یہ 10 کی پار minus 12 بن جائے گا تو 10 کی پار minus 12 کے ساتھ one thousand آ گئے یہاں پہ اور 10 کی پار minus 12 جو ہے یہ pico ہوتا ہے تو اس کو ہم نے pico لکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ one nano is equal to one thousand pico آ گیا اور one thousand کیا ہوتا ہے 10 کی پار 3 ہوتا ہے تو it means one nano is equal to ten کی پار 3 pico ہو گیا تو یہ relationship ہم نے معلوم کر لیا nano اور pico کا one nano is equal to ten power 3 pico ہوتا ہے اب ہم نے pico کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے nano کے برابر ہوتا ہے تو pico سے شروع کریں گے one pico is equal to ten to power minus 12 اس کو split کر لیتے ہیں ten کی پار minus 3 into ten to power minus 9 تو ten کی پار کیونکہ multiply ہو کے ten کی پار minus 12 بنے گا تو ten کی پار minus 9 جو ہے یہ nano ہوتا ہے اس کو ہم نے nano لکھ لیا تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ one pico is equal to ten کی پار minus 3 nano ہوتا ہے تو one pico is equal to ten to power minus 3 nano تو یہ relationship بھی ہمیں پتہ چل گیا one nano is equal to ten to power 3 pico and one pico is equal to ten to power minus 3 nano تو اس طرح سے ہم نے یہ سارے relationship اس کے nano, pico اور micro کے آپس میں دیکھ لیے تو students یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں اگر پسند آئے ویڈیو تو اس کو like بھی کر لیا کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں میری طرح سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں